موسیقی موسیقی اس کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو آخر تر داسمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب موسیقی دوستو آپ تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ آریہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے مقامی باشندوں کو مار مار کر پیچھے دکھیل دیا لیکن علمی جاری کی رسلس ٹیم کی مطابق آریہ حملہ آور نہیں بلکہ یہ ایسے گروہ یا جماعتیں تھیں کہ جو وقتاً فوقتاً یہاں آئے اور یہاں آ کر آباد ہوئے بلکہ آریہ کہیں سے نہیں آئے تھے بلکہ ہندوستان کے مقامی باشندے تھے اور یہاں سے یہ لوگ دوسرے علاقوں میں گئے اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر سے آنے والوں نے حکومت نہیں کی لیکن اس نظریے کے بارے میں شوہد اور دلائل نہیں اس لئے کچھ ماہرین اس کو رد بھی کرتے ہیں ناظرین اکرام آریہ کا لفظ زبان در نسل دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے سنسکرت میں اس کے معنی شریف اور عالی مرتبے کے شخص کے لئے ہیں اس وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے استعمال ہوا جن کا تعلق ایک خاص نسل سے تھا چونکہ ہندوستان میں آنے سے آریہوں کی مذہبی کتابوں یعنی ویدوں کا ان کی تہذیب اور رہن سہن پر بہت اثر رہا اس لئے آریہوں کے زمانے کو ویدک زمانہ کہا جاتا ہے جبکہ علمی جائری کی ٹیم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا پہلا پانچ سو سے آٹھ سو قبل اسمسی اور دوسرا آٹھ سو سے پندرہ سو قبل اسمسی تک کا دور دوستوں ویدوں میں سب سے پہلے جو وید لکھی گئی وہ رگو وید تھی رگ کے معنی ہیں تعریف اور وید کے معنی ہیں علم لہٰذا رگو وید علم کی تعریف ہوئی یہ سنسکرت زبان میں لکھی گئی اس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہزار یا گیارہ سو قبل اسمسی میں لکھی گئی چونکہ یہ زبان بہت پرانی ہے اس لئے اس کے بہت سے الفاظ آج کل سمجھ میں نہیں آتے ان الفاظ کو اشلوک کہا جاتا ہے اور ان اشلوکوں کو سو قط کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں اچھی طرح سے بولا گیا لفظ ناظرین اکرام رگو وید کے بعد تین اور وید ہیں سام وید، یجر وید اور اتھر وید ان تین ویدوں میں زیادہ تر مذہبی رسومات کے بارے میں اشلوک اور بھجن ہیں دوستو ویدوں کے علاوہ ویدک دور میں اور بھی مذہبی کتابیں لکھی گئی یہ کتابیں برہمن ذات کے لوگوں نے لکھی اور یہ برہمن ہی کہلاتی تھی یہ برہمن ذات کون سی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے ان کے لکھے جانے کا عرصہ دو سو سے چھ سو قبل اسمسی تک بتایا جاتا ہے ان میں جن موضوعات پر بحث کی گئی وہ یہ کہ انسان بار بار نیا جنم لیتا ہے برہمن کی ایک کتاب جو آرن یک کہلاتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے صرف جنگلوں کی خاموشی اور تنہائی میں پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور وید کتاب جس کا نام ہے اپنشت اس کے معنی ہے کسی کے قریب پیٹنا اس پر وہ اسباق شامل ہیں جو استار شاگرد کو پڑھاتا ہے ان سبقوں میں فلسفیانہ مسائل اور آرن یک وضاحت کی گئی ہے اسی طرح پران نامی گیتوں کے مجموعے ہیں جن میں بادشاہوں اور رشیوں کے حالات مذکور ہیں ساتھ ہی ان میں عبادت، ریاضت، مذہبی رسم و رواج اور تہواروں اور سماجی رسمات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ کتابیں کب لکھی گئیں اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا مگر کچھ ماہرین اسے پانچویں صدی قبلس مسیح کا زمانہ قرار دیتے ہیں اس میں تاریخی لحاظ سے بھی کچھ مواد ملتا ہے خاص طور سے اتدائی ویدک دور کے بارے میں ان میں معلومات ملتی ہیں دوستو یہاں اب کچھ دلچسپ موضوع آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مہا بھارت کی اس لئے اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور سنئے گا پیارے دوستوں یہ ایک طویل جنگ کی داستان ہے واقعات کا مجموعہ ہے جنہیں کہانی میں جوڑا گیا کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ پانچ پانڈوں کا اپنے چچہ ذات کورو بھائیوں سے جن کی تعداد سو ہے زمین پر جھگڑا ہوا لیکن یہ جھگڑے نے اس وقت ڈرامائی شکل اختیار کی جب جوے میں پانڈوں اپنی سلطنت اور اپنی مشتر کا بیوی دروپتی جو کہ پانچوں بھائیوں کی صرف ایک بیوی تھی کو کورووں سے ہار جاتے ہیں شرط کے مطابق انہیں تیرہ سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا ہے جب وقت پورا کر کے وہ آتے ہیں اور اپنی سلطنت کا مطالبہ کرتے ہیں تو کورو انکار کر دیتے ہیں اس پر ان دونوں گروں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں تمام ہندوستان کے راجہ کسی نہ کسی ایک فریق کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں یہ جنگ کو رکشیتر کے مقام پر ہوئی جو کہ دہلی کے شمال میں واقع ہے اٹھارہ دن کس جنگ میں ہزار ہاں لوگ مارے جاتے ہیں مگر بلاخر فتح پانڈوں کی ہوتی ہے فتح کی وجہ ان کی بہادری نہیں بلکہ ان کا جائز حق تھا جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے دوستو مہا بھارت کس کہانی کو ایک لاکھ اشار میں بیان کیا گیا واقعات کو آٹھ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کو مختصر کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہانی سنسکرٹ زمان میں ہے تاریخی اعتبار سے اس میں سات سو سے ہزار قبلس مسیح کے درمیان ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے ناظرین اس کے بعد ہم شامل کریں گے دلچسپ موضوع بھگوت گیتہ کا مہا بھارت کا چھٹا حصہ بھگوت گیتہ کہلاتا ہے جس کے معنی ہے خدا کا گیت اس میں سات ہزار اشار ہیں جنہیں اٹھارہ حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے اسے ارجن پانڈوں اور کرشن کے درمیان مقالمے یا باتچیت کی سزت میں بیان کیا گیا اس جنگ میں مہارات کرشن ارجن کے رتبان تھے جنگ کے وقت جب ارجن نے دیکھا کہ اس کے مقابلے میں اس کے رشتہ داروں اور اس کا استاد بھی ہے تو اس نے کرشن سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں کیسے اپنے رشتہ داروں اور استاد سے لڑوں اور ان کو قتل کروں اس بات پر کرشن نے کہا کرشن نے اس بات پر کہا کہ کشتری ہونے کی حیثیت سے جنگ کرنا اور لڑنا اس کا فرض ہے لہٰذا اول تو اسے نتائش کی فکر نہیں کرنی چاہیے دوسرے اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس سے اس کا جسم تو ختم ہو جائے گا مگر اس کی روح زندہ رہے گی یا دوسرا جنم لے گی اس لئے قتل کرنا زندگی کا خاتمہ نہیں اس کے علاوہ بھگوت گیتہ میں مراقبہ یوگا علم نیکی دیوتاؤں سے لگاؤ اور دوسرے فلسفیانہ مسائل بھی شامل ہیں اس وجہ سے ہندو مذہب میں اسے مقدس کتاب کا درجہ ملا ہوا ہے دوستو ایک اور اہم پہلو آپ کے سامنے زیرے بحث لائیں گے اور وہ ہے رمائن کا دوستو رمائن کی کہانی رام اور سیتا کی ہے جسے والمکی نے سنسکرٹ میں لکھا ہے کہانی اس طرح سے ہے کہ رام عیودیہ کے بادشاہ دسترت کا بڑا لڑکا تھا اس لئے اسے تخت کا وارث بنا دیا گیا یہ اپنی اقل مندی بہادری اور رہن دلی کی وجہ سے ریاہ میں مقبول تھا لیکن حالات نے اس وقت پلٹا کھایا کہ جب راجہ کی چھوٹی بیوی نے اپنے بیٹے بھارت کو جانشین کروا دیا اور رام کو چودہ سال کا بنباس کرنا پڑا رام کے ساتھ جلاوطنی میں ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے بنباس کا زمانہ انہوں نے سادھو بن کر جنگلوں میں گزارا اس عرصے میں بھارت خود تخت پر نہیں بیٹھا بلکہ اس نے رام کے جوتے بطور نشانی تخت پر رکھ دئیے اور ان کا انتظار کرنے لگا کہانی اس وقت ڈراما بنتی ہے کہ جب لنکا کے راجہ رامن نے سیتا کو خواہ کر لیا اس وقت بنگلوں کے سردار ہنمان نے رام کا ساتھ دیا جنگ میں رامن مارا گیا اور سیتا واپس اپنے شہر کے پاس آ گئی کہا جاتا ہے کہ رام کو سیتا کی پاک دامنی پر شباہ تھا اس لئے سیتا نے دعا مانگی کہ اس کی عزت بچانے کی خاطر دیوتا اس کی مدد کریں کہتے ہیں کہ اس پر زمین پھٹ گئی اور سیتا اس میں سما گئی اس کے بعد سے سیتا ہندو سماج میں عزت و عظمت کی دیوی مانی جاتی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ رام کا راج عدل و انصاف پر تھا اس لئے موجودہ زمانے میں ہندو سیاستدان رام راجے کو دوبارہ سے واپس لانے کی بات کرتے ہیں ناظرین اکرام رگو ویت میں یہ ذکر ہے کہ آریاؤں نے کیسے دریا پار کیا اور پھر داسیوں یا داسوں کی زمین پر قبضہ کیا جب آریاؤں کے گروہ ہندوستان میں آنا شروع ہوئے تو وہ خانہ بدوش اور مویشی پالنے والے لوگ تھے جبکہ ہندوستان کے مقامی بشندے جن کا تعلق وادی سندھ سے تھا یہ محذب، متمدن اور شہری لوگ تھے مگر جب لڑائیاں تصادم ہوئے تو ان میں آریاؤں فتح مند رہے مقامی بشندے پناہ لینے کی غرص سے جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے گئے ان میں سے کچھ آریاؤں کے سماج میں مل گئے کچھ کو کم ذات کا بنا کر یا غلام کی حیثیت دے کر گرا دیا گیا استصادم اور کشمکش میں آریاؤں نے اپنے مقابل لوگوں کو یعنی دراونوں کو کالا چپٹی ناک والا اور دشمن کہا انہیں داس کہہ کر بھی پکارا ہے جس کے معنی ہے غلام انہیں اس لئے بھی برا کہا گیا کہ کیونکہ یہ آریاؤں کے دیوتاؤں کی وجہ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے دوستوں آریائی لوگ خانہ بدوش، مویشی پالنے والے اور کھیتی باری کرنے والے لوگ تھے اس لئے جب یہ ہندوستان میں آئے تو قبیلوں کی شکل میں آ کر گاؤں میں آباد ہوئے قبیلہ بڑا یونٹ تھا جبکہ خاندان اس کا حصہ ہوا کرتا تھا خاندان میں باپ سربراہ ہوتا تھا خاندان کی خوشحالی کی علامت یہ تھی کہ اس کے گھر میں کتنے لڑکے ہیں آثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے کہ تدائی گاؤں میں لوگ برابر مکانوں میں رہتے تھے اناشکہ زخیرہ رکھتے تھے اور کھانا پکانا سب مل کر کرتے تھے کسی قبیلہ یا خاندان کی دولت کا اندازہ اس کے مویشیوں کی تدار پر ہوا کرتا تھا ان میں بیل، گائے بھینس، اونٹ، بھیڑے اور گھوڑے تھے دوستو اگر بات کیجئے آریا کے مذہب کی تو آریا فطرت اور اس کے مظاہر کی پوجا کرتے تھے اقتدام ان کا بڑا دیفتہ اندر تھا جو جنگ کا دیفتہ تھا مگر آہستہ آہستہ جب یہ آباد ہونا شروع ہوئے کھیتی باڑی شروع کی تو اب ہی نے دوسرے دیفتہوں کی ضرورت تھی اس لئے اگنی یا آگ کا دیفتہ ابرا کیونکہ آگ کی روز مرا کے زندگے میں اہمیت ہو گئی تھی سوریا یعنی سورج کا دیفتہ کیونکہ سورج کی گرمی فصلوں کو پکانے کے لئے ضروری تھی یہ رات کی تاریخی کو ختم کر کے دن کی روشنی بھی لاتا تھا مطر یعنی آسمان کا دیفتہ اس وقت یہ خیال تھا کہ دیفتہ زمین سے دور آسمان اور پہاڑوں پر رہتے ہیں ورونہ یعنی ہوا کا دیفتہ کیونکہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی اب تک آریاؤں میں ناتو یا قیدہ آیا تھا کہ انسان بار بار جنن بیتا ہے نہ ہی بد پرستی تھی مردوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا اور جلایا بھی جاتا تھا اجتماعی قبریں بھی اثار قدیمہ سے ملی ہیں جن میں ایک ہی خاندان کے لوگوں کو دفن کر دیا جاتا تھا ان کے ساتھ ان کے ضرورت کا سمان بھی ہوتا تھا اس سمان سے مردے کی سماجی حالت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امیر تھا یا قریب دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آریاؤں نے قدام مقامی باشندوں سے جنگیں لڑی لیکن جب وہ خود مختلف قبیلوں کی شکل میں آباد ہوئے اور کھیتی باڑی شروع کی تو اب ان میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں یہ لڑائیاں زمین پانی اور مویشوں کی خاتل لڑی جاتی تھیں جنگ کے بعد اگر فتح ہوتی تھی تو مال غنیمت بانٹ لیا جاتا تھا سرما اور پجاریوں کو زیادہ حصہ ملتا تھا عورتوں کو کنیزیں بنا کر تقسیم کر دیا جاتا تھا دوستو جب بھی کی تحزیب ترقی کرتی ہے تو اس میں سماجی طور پر طبقات پیدا ہوتے ہیں امیر اور جائدات والے اپنی دولت اور قدار اور طاقت کی وجہ سے دوسروں سے اہم اور ممتاز ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے پاس دولت اور جائدات نہیں ہوتی وہ مفلس غریب اور بے بس ہو جاتے ہیں یہ تقسیم معاشرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے بعض موریخ ذات پاتھ کس نظام کی تعریف کرتے ہیں کس نے صدیوں ہندو سماج میں ہم مہنگی رکھی اور طبقاتی کشمکش نہیں ہونے دی لیکن کچھ موریخ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے ہندو سماج آگے نہیں بڑھ سکا اور اس نے ترقی نہیں کی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اسی ذات بات کے نظام کو لے کر آگے چلیں گے اور بتائیں گے کہ ہندو مذہب کی ذاتیں کون کونسی ہیں اور ان کے جیوہ غریب رسم و رواج کے بارے میں آپ کا تفصیلی آگاہ کریں گے جسے سن کر آپ یقیناً حیرام رہ جائیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستو گھتا شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ